اسلام علیکم ویورز سانچ پر بھی کی وجہ سے تو وہ رائٹ ہے لہور ٹو کسور کی کسور جو ہے وہ ساری دنیا کو بتا ہے کہ کسور ایک ریڈیشنل شہر ہے کسوری اندرسے پدورتا میتھی اور کسور کی پیش کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ان چیزوں سے ناواقف ہوگا تو ویورز کسور چلتے ہیں انشاللہ بابا بلے شاہر رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ بھی جائیں گے اس کے بعد ایک اور ماں پہ مظاہر ہے کہ ماں پہ انشاللہ حاضری دیں گے اس کے بعد ہم شام کو جائیں گے گنڈا سنگ بارٹر پریٹ دیکھنے تو ویورز اینڈ تک ساتھ رہیے گا ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا جس بھی کسی میرے بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ بیل آئیکن بھی کلک کر لیں تاکہ نیکس بھی فردر آپ جس نے ویڈیوز بناتے رہیں گے اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے تو ویورز ساتھ رہیے گا اپنا خیال رکھیے گا بہت سامنے کھڑے ہیں عدیل بھائی تو عدیل بھائی مجھے لگتا غصے میں ہوں گے کیونکہ کافی دیر سے عدیل بھائی کا جو ٹائم ہے وہ میچ نہیں ہو رہا عدیل بھائی کیا حالا ٹھیک ٹھاگو یہ ہے ویورز عدیل بھائی تو عدیل بھائی نکلیں آگے اب آگے جلتے ہیں آگے سے ہم انشاءاللہ فراز بھائی کو پک کرتے ہیں کسور کی جو جرنی ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں جی بیورز فراز بھائی فائنلی آ چکے ہیں فراز بھائی کیسے ہوا پہلے یہ بتاؤ دیل بھائی بھی ریڈی ہیں فراز بھائی بھی ریڈی ہیں تو انشاءاللہ تالہ اب ہم کسور کی طرف نکل لے لگے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو دیکھتے رہیے گا ویورز یہ کسور کے داستے میں بھی یوم ایک جیتی ہے کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی جا رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شمیر کو داد پروادا کی لگیویا گورنمنٹ پاکستان بھی ہے دیکھیں کیا بگتا ہے یہ ہے فیروزپور روڈ سارا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کسور جانے کے لیے فیروزپور روڈ کو ہی یوز کیا جاتا ہے یہ جو روڈ ہے یہ سیدھی جا رہی ہے کڈا سنگ بارڈر کو اور رائٹ سائیڈ پر آگے کسور شہر آئے گا جب بھی آپ اس روڈ پر بائیک رائٹ کریں تو پلیز کیرفل ہوگے کیجئے گا میری بائیک کے شیشے جو تھے سائیڈ شیشے وہ ٹھوٹ چکے تھے میں نے لگوانے تھے لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا تو پلیز آپ آئیں اپنی بائیک کے سائیڈ شیشے لگوا کر آئیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ سیفٹی ہے جہاں پر ٹرپک ہوتی ہے رش ہوتا ہے تو وہاں آپ لوگوں کو بڑی سہولت ہوگی کہ آپ اپنے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کون آرہاں کون نہیں آرہاں دقریباً دس یا پندرہ منٹ میں ہی ہم کسور شہر میں پہنچ چکے ہیں بائیک آپ کے پاس اگر بڑا ہو تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا آپ کو تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی وجہ سفر آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو آپ انشاء اللہ تعالی ہم سب سے پہلے بابا بلک شاہ سرکار کے دربار میں حاضری دیں گے اس کے بعد ہم کسور شہر کے بزار میں جائیں گے جہاں سے کچھ کھائیں بھییں گے آگے ٹرافک بلوک ہوئی ہی ہے یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ہم لوگ بہت جلدی اپنا سارا کچھ کر سکتے ہیں صرف یہ ہی ٹائم کل کریں گی چیزیں آگے امید کرتے ہیں کہ ٹرافک نہ ہو یہ بس والی سرکار نے پورے روڈ کو جیم کر دیا ہوا ہے ملکہ ترنو میڈم نور جہاں اسی شہر کی پیدائش ہے ان کی پرشید محمود کسوری صاحب پاکستان کے وزیرے کھار جا رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی شہر کو بہت زیادہ امیت حاصل ہے یہاں کے خوابے بہت مزے کے ہیں یہاں کا فلودہ اندرس سے کسوری میتھی جو کہ کسی بھی کھانے میں آپ ڈالیں تو اس کی کشبو اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور گلاب جامن یہاں سے ملتے ہیں کجے والے گلاب جامن اس کے علاوہ فش ملتی ہے یہاں سے اور سب سے بڑی باہ ہیں بابا بولشا رحمت اللہ علیہ ان کا مزار مبارک جو ہے وہ اسی شہر میں ہیں ویورز بڑا ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے فلودہ تو آج ضرور کھانا ہے کسور کا کسور آئیں فلودہ نہ کھائیں تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ہے جی کسور اندرون شہر یہ دیکھیں ویورز بہت ہی پرانے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور پرانے ٹریڈیشنل سٹائل میں یہاں کے سٹرکچرز ہیں جو کہ کسور کو بہت ہی دلکش اور منترد بناتے ہیں رسول اللہ ازان بھی ہو رہی ہے زہر کی ازان ہو چکی ہے یہ ہے جی اندرون کسور بلکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے لہور اندرون آپ موچی میں یا لہاری میں آ چکے ہیں بابا بلشہ سرکار ہم پہنچ چکے ہیں یہ پارکنگ ہے جی دربار کی اپنی بائک کو سیف لگائیں اپنی گاڑی کو کنوینس پہ جس پہ آپ آئی ہوئیں اس کو سیف جگہ پر لگائیں ہم وہی کرنے لگے ہیں دربار مبارک میں ہم انٹر ہو چکے ہیں ظاہر ہے ان کی کافی تعداد موجود ہیں یہاں پہ آپ یقین کریں کہ انٹر ہوتے ہی میں اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک ڈلی سکون ملا ہے یہاں کہ انٹر ہوتے ہی تو افراز ہم نے آگے کہاں پہ جانا ہے آگے ہم آپ کہتے ہیں دربار کے جاتے میں ہم داخل ہونے والے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے دربار سریف سے ہو گئے پھر ہم ساتھ ہی کرتے ہیں بزار ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک بڑے مشہور کرتا ہے تو کہ آج پھلودہ کھلا رہا ہے کہ مجھے کیا کھلا رہا ہے تو آج تو کوئی کھلا رہا ہے ہاں 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 دے او مدھائی آبو سیورل دے او مدھائی حجیب یہ برزی ہم نے دربار شریف سے علیہ ہو گیا دربار شریف کو الویدہ کر کے تو بزار کی طرف ہم جانے لگے ہیں تو وہاں جا کے کچھ کھاتے ہیں کچھ کھانے کے بعد انشاءاللہ بابا کمال چشتی رحمت اللہ علیہ سرکار کے دربار پہ حاضری دے کے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائم ہوا تو پھر ہم بارڈر نکل جائیں گے اگر ٹائم نہ ہوا تو پھر ہم لاہور کی طرف واپس رہے جائیں گے بارڈر پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی ٹائم پہ ہم رکھ لیں گے یہ نیا بازار کے نام سے مشہورہ ہے یہ یہاں پہ پھلودہ وغیرہ بہت مشہورہ ہے یہاں ہر چیز میں ملے گی کھانے کی پھلودہ ہو گیا اور اس طرح کی مچھلی مچھلی جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں کسور کی زہ بردر جی نیا بیبنز جی اب ہم اے بزار میں داخل ہو رہے ہیں مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا لیکن فراز بھائی کو اس کا پتا تھا درون کے جیسے بھی بزار ہے یہ بیلکل ویسا ہی آپ کو لگے گا یہ بزار سر جی کی اگر تاڑکول یہ دائی بڑے ہیں جی کسور شہر کے یہ نیا نکلی ہی گیا سر کی نیدی پلیٹ ہے ویورز چاسر پہ کی پلیٹ ہے جب بھی کسور نیدی بزار میں ہے تو پلیز یہ ایک دور ٹرائی ضرور کیجئے گا موسیقی ویورز پہنلی ہمیں پھلوزہ چون پل گئی ہے لپیز پھلوزہ جو کہ فراز بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ بڑی پرانی اور اچھی دکان ہے تو یہی سے ہی ہم نے کھانا ہے کیونکہ میں تو بڑی زد کر رہا تھا کہ ہم بائی سے کھانے سے کھانے لیکن فراز بھائی نے کہا نہیں بائی سے نہیں کھانا یہی جا کے کھانا ہے تو ویورز جی آپ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ پیاری شعب ہے بہت پیاری لائٹنگ ہوئی ہے اسلام علیکم سر جی اس کی کیا نام ہے آپ کا محمد آسف محمد آسف کون تھے نفیس صاحب یہ جی محمد آسف صاحب ہے ان کے دادا جی تھے نفیس صاحب تو بوس کتنی تر پرانی شعب ہے یہ 1934 کی 1936 کی واؤ 1936 سے یہ شعب یہاں پہ چلا رہے ہیں تو مدے کا فنودہ آپ کا چلیں انشاءاللہ دیں ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویورز فنودہ کھاتی ہیں ویورز میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ یقین کرو ہمیں تو دیکھ کے موہ میں پانی آگیا اور رہا نہیں جا رہا اتنا مزے کا فنودہ دیکھنے سے لگ رہا تو کھانے میں کتنا مزے کا ہوگا ویورز بہت مزے کا فنودہ لہور میں بھی آپ نے کھایا ہوگا دوسرے شہروں کا بھی کھایا ہوگا لیکن جہاں کی سپیشیلٹی ہوتی ہے وہ چیز وہیں کیسی سوٹ کرتی ہے اب میں ویڈیو بند کرنے لگوں اور فنودہ کھا کے تو پھر آپ سے ملوں گا جی ویورز کسور شہر سے ہم نے فنودہ بھی کھا لیا اور بابا بلے شاہ سرکار سے ہو کے تو بزار بھی ہم نے گھوما اب انشاءاللہ ہم بابا کمال چشتی رحمت اللہ علیہ سرکار کے دربار پر جا رہے ہیں دربار شریف ہے ماشاءاللہ تو یہ یہاں سے راستہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے ہم نے جانا ہے تو اوپر چل کے ہم دیکھتے ہیں موسیقا 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 جی دوستو دربار شریف سے ہو کے بعد تھوڑا سا مرے پر ٹائم بچا ہے تو ہم جا رہے ہیں گنڈا سنگھ بارڈر کی طرف جی ویورز یہاں پر ڈسپوائنمنٹ ہے کہ بارڈر ٹائمنگ جو انہوں نے بند کر دی ہے یہاں سے لوکل لوگ جو جا رہے ہیں لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ بارڈر کلوز ہو چکا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو اب انشاءاللہ ترہا یہاں سے ہم جائیں گے واپس کیونکہ ہاں پانچ فروری کا دین ہے پانچ فروری کی وجہ سے آج داشت بہت زیادہ ہاں پہ تو اس وجہ سے یہاں پہ انٹری بینڈ ہے جی ویورز فائنلی ہم لاہور پہنچ چکے ہیں ویورز اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی